اسلام علیکم ساتھیوں تو آج ہم بنا رہے ہیں مٹر کیمہ یہ مٹر کیمہ بنانے کی بہت ہی آسان اور بہت ہی پیاری ترکیب ہے آپ اس ترکیب سے مٹر کیمہ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی مزہ دار اور اگر آپ کو میری یہ ترکیش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور سب دوستوں رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی ہی مزید مزہ دار مزہ دار قسم کی ریسپیز بنائیں دیکھیں اور فل انجوائے کریں آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانی تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کچھ شامل کرنا ہے کیمہ ہم نے لیا ہے یہ کیمہ کے برابر ہی ہم نے پیاز لیے ہیں یہ مٹرہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اُبال کے رکھ لیے ہیں یہ نمک مرچی ہوئی ہے سارا سامان جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے وہ میں آپ کو ترتیب کے حساب سے بتاؤں گا تو یہ سارا سامان السلام علیکم ساتھوں آج ہم ایک بہت ہی مزہ دار اور شاندار قسم کی ریسپی بنا رہے ہیں جس کو ہم مٹر کیمہ کہتے ہیں تو مٹر کیمہ بہت سے جنوں میں صحیح پکایا نہیں جاتا کبھی مٹر نہیں جلتے اور کبھی کیمہ جو ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے اور کبھی اس میں پانی رہ جاتا ہے اور صحیح درہ اس کی فرائی نہیں ہوتی تو آج ہم ایک ایسا تھنٹک طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں کہ مٹر کیمہ اتنا مزہ دار اور اتنا لذیذ بنے گا کہ آپ انگلیاں چاہتنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ ماسٹرزی کا وعدہ ہے آپ سے اور یہ طریقہ نہاید آسان اور بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا آرڈنیری آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے تو جلدی سے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا جیس حامل کرنی ہو اور اس کو کیسے بنانا ہے ہم نے تو سب سے پہلے یہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ ہے اس کو کسائی سے ہم نے موٹا موٹا چھوڑے کی مدد سے کٹوایا ہے اس کو مشین سے نہیں نکلوانا سب سے پہلے یہ بات ہے تو یہ ہمارے پاس پیاز ہیں یہ آدھا کلو ہی پیاز ہیں ان کو ہم نے باری پر ہی کار لیا ہے تو یہ ہمارے پاس چاندہ ہری مرچیں ہیں اور یہ آدھا کلو ٹماتر کے دانے ہیں جن کو ہم نے اچھی طرح تھوڑا سو اوبال کے رکھ لیا ہے یہ مطر ہیں مطر کے دانے مطر ہم نے اوبال کے رکھ لیا ہے اور یہ دنیا ہے اور یہ ہمارے پاس نمک مرچ اور یہ ہم نے آئل لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی بھی لے سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم رچیں گے کڑائی کو چھولے جی اوپر اور جیسے ہی گھی گرم ہوگا تو دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے لیجے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے پیاز یہ تو یہ پیاز ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا نرم کرنا ہے یعنی یہ لائٹ برون کرنا ہے تو اس کے بعد ہم جیسے ہی یہ لائٹ برون ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے پیاز جو ہے ہمارا ہلکا سا نرم ہو چکا ہے ہلکا سا لائٹ برون بھی ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس موقع پر ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پر دو ٹیبل سپونیں ادرک اور لیسن کا پیس تو یاد رکھیں یہ جیسے یہ میں ریسپی بتا رہا ہوں آپ نے ویسے کی ویسے ہی بنانی ہے اس میں ذرا بھی آپ نے رد و بدل نہیں کرنا تو اس کو اب ہم اچھی ذرا تین سے چار منٹ تک فرائے کر لیں گے تین سے چار منٹ تک ہم نے تقریبا پانچ منٹ تک کی اس کو لیسن اور ادرک کے پیس کو پیاز کے ساتھ فرائے کر لیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چمچ ٹیبل سپون ہے لال میرش کی آدھا چمچ حل دیگا اور نمک ہسپے ضرورت اور ہسپے ضائع جیسا آپ پسانے کرتے ہیں ویسا ہی نمک آپ ڈال لیں میں نے آدھا ٹیبل سپون ڈالی ہے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ پیاز نے ابھی پانی چھوڑنا ہے اس لئے ہم نے نمک مرچ اور حلدی کو اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ جلے گا نہیں تو نمک مرچ اور حلدی ڈالنے کے بعد ہم نے تقریبا اس کو پانچ سے چھ منٹ تک بھون لیا ہے تو اب ہم سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے مٹر یہ مٹر جو ہم نے ہلکے سے اُبا لیے تھے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور یہ اچھی طرح گل جائیں ورنہ یہ کچھے رہ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر جب لڑکیاں پکاتی ہیں گھروں میں اس کو مٹر کیمہ کو تو مٹر سخت رہ جاتے ہیں اور کیمہ گل جاتا ہے تو آج ہم نے آپ کو ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ مٹر بلکل بھی کیمہ کے ساتھ ہی فرائی ہو جائیں گے اور یہ بلکل ہوتلوں والا بنیں گا لیجی آپ ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ تقریب میں چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو مٹروں کو بھون لیا ہے یہ اب ہم اس میں ایسے کیمہ کو شامل کر دیں گے کیمہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کسائی سے مشین سے نہیں نکلوانا ہے یہ کیمہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ ٹوکے کی مدد سے اپنی مڈی پہ رکھے کھوڑی پہ رکھے آپ کو چھرے کی مدد سے بنا کر دے تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور دس منٹ تاکہ اس کو بھونیں گے ہم اس گھی میں اور مٹروں کے ساتھ دیکھیں جی دس منٹ بھوننے کے بعد گھی بلکل اوپر آ جکا ہے تو اب ہم اس میں یہ ابھی تک مٹر کچھے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ہم نے اب لگانا ہے پانی تو یہ ہم تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب ایک مگ پانی کا جو ہے اس میں ڈال دیں گے ایسے کر کے یہ بلکل ہے تھنٹک طریقہ ہے بلکل آسان ہے اور یہ بلکل ہوتلوں والا طریقہ ہے آپ اس طریقے سے مٹر کیمہ بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار اور شاندار بننے والا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو آپ کی بہت مہربانی آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار قسم کی مٹر کیمہ کی ریسپی اور بلکل آسان میں آپ کو دینے والا ہوں تو اب ہم اس کو ڈام دیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد ہم اس کا ڈکن اٹھائیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کیا مزیدار قسم کا کیمہ بننے والا ہے تو یہ دس منٹ کے بعد ہم ڈکن اٹھائیں گے تو لیجئے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کا ڈکن اٹھائیں گے اور اس کو اچھی طرح دیکھیں گے کہ کیا ہمارا کیمہ تیار ہوا ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں جی ہمارا کیمہ جی چھوڑ چکا ہے بلکل یہ اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلائیں گے تھوڑی دیر ما شاء اللہ دیکھیں جی پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے مطر گل چکے ہیں یا نہیں تو یہ لیں جی یہ مطر اب ہم اس کو چیک کریں گے مطروں کو تو یہ اٹھاتے ہیں ہم مطر اور ان کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں تو یہ لیں جی ہمارے مطر بلکل گل چکے ہیں اور ایسے ہی اگر آپ بھی مطر کیمہ بنائیں گے تو آپ کے مطر بھی کل جائیں گے اور آپ کا کیمہ بھی کل جائے گا تو بہترین قسم کا یہ مطر کیمہ دیار ہو جائے گا تو اس موقع پر اب ہم اس میں ڈالیں گے دیر سارا دھنیا اور دھنیا کا یہ کمال ہے کہ ایک تو یہ مرچ کی تیزی کو کم کرتا ہے دوسرا یہ اس کا اپنا ہی ایک خوشبو ایک ذائقہ اور ایک سمیل ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی پیاری لک نظر آ رہی ہے کیمہ کی تو یہ ہمارا کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری ریشبی پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور تمام دوست و رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی مزہدار قسم کی ریشبی ملتی رہیں اور آپ بنا کر کھا کر انجوائے کرتے رہیں آپ کا بہت شکریہ تو اب ہم اپنی اس ریشبی کو دیکھتے ہیں کہ سرب کیسے کرنا ہے تو سربنگ اور سربنگ بال میں آپ انسکو ڈالتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کیسے ڈالنا ہے موسیقی موسیقی